محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکر رضی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تھیلیوں میں بند کر کے روپیہ پیسہ مت رکھ ورنہ اللہ تیرا بھی رزق بند کر کے رکھ لے گا جہاں تک ہو سکے خیرات کرتی رہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کرنے کا چیارٹی کرنے کا ڈونیٹ کرنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ خرچ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو دینا بند کر دیتا ہے آپ جب خرچ کرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے اور خیرات کے بارے میں یہ تو سبی کو پتا ہے کہ اگر ہم یہاں پر ایک فرچ کریں تو دس دنیا میں اور ستر آخرت میں ملتے ہیں یعنی ایک کے بدلے میں ہمیں دس دنیا میں ملیں گے اور ستر آخرت میں ملیں گے اور اسی کے بارے میں ون تھری فائیو ایٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو بندوں پر گزرے جس دن صبح کو دو فرشتے آسمان سے نہ اترے ہوں ان میں ایک تو یوں دعا کرتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے اور دوسرا یوں دعا کرتا ہے یا اللہ بخیل کا مال تباہ کر دے یعنی دو فرشتے اترتے ہیں جو خرچ کرنے والے کے لئے دعا کرتے ہیں اور بخیل کو بد دعا دیتے ہیں بخیل اس کو کہتے ہیں جو خرچ نہیں کرتا جو جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے اور ایک اور بات بھی کہ جن کے پاس خرج کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا 1360 ہے اس کا نمبر آپ نے فرمایا ہر مسلمان کو خیرات کرنا ضرور ہے یعنی ہر ایک کے اوپر واجب ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرے خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی کرے یعنی کمائے کمائے اپنے اوپر بھی خرچ کرے اور دوسروں پر بھی لوگوں نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو سکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اچھی بات پر عمل کرے اور بری بات سے باز رہے اس کے لیے یہی خیرات ہے یعنی اگر آپ پیسے نہیں دے سکتے آپ کمائے بھی نہیں سکتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی باتوں پر عمل کریں اور بری باتوں سے دور رہیں تو خیرات کا ان کے لیے یہی خیرات ہے ان کو اسی کا عجر ملتا ہے تو یہ بہت یہ مقبول عبادت ہوتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے جب آپ صدقے دل سے سچے دل سے اچھی نیت کے ساتھ کسی کی مدد کرتے ہیں کسی کو آسانی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آسانیاں دیتا ہے السلام علیکم